اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ملٹری کے کہنے پر پاکستان کے کہنے پر پنجاب کے کہنے پر فیڈر گورنمنٹ کے پر آج اس کو بھی انہوں نے مار دیا اور وہ بھی برہمداغ بھی آپ کے اور اس سے وہ جذبات پیدا ہو گئے جذبات پیدا ہو گئے میں جمشیل صاحب کی طرف بھی چلوں گا جمشیل صاحب یہ پہئیے گا کہ اس وقت ایک طرف تو یہ ہے کہ راجستان سیکٹر پر انڈین فورسز ہیں اپنی ایکٹیوٹیز کر رہی ہیں اور مزید آنے والے دنوں میں وہ بڑھ جائیں گی وہاں پر ان کی جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں دوسری طرف ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وزیرستان کے اندر آکے نیٹو فورسز مزید یہاں پر وہ کٹھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ایک محول بنا ہوا ہے ایک تھریٹس کا ہمارے پاکستان کے اوپر ایسے میں بلوچستان کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا ہم مزید اس میں فسنی رہے دیکھیں جی بلوچستان جو ہے بلوچستان ہمارے بنیادی ایشو ہیں بنیادی یہ ایشوز ہیں ایکسٹرنل کہلیں اور ان کی انٹینسٹری کم ہوتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے کہ انڈیا کہاں پر اس کی فوجیں کنسنٹریٹ کر رہی ہیں کہاں پر نہیں کر رہی نیٹو ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے امریکہ ہم پر کتنا اگریسیو ہے کتنا پیسیو ہے دوست ہے دشمن ہے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن دو چیزیں کبھی نہیں بدلیں دو بڑی بیسک حقیقتیں ہیں جو کبھی نہیں بدلیں نمبر ون یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ فینانشل انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو یو آر ناٹ یو کنسے کہ فری نیشن آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں آپ ازاد نہیں ہیں آپ گلام ہیں جب تک آپ کے پاس اپنے خرچ کرنے کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنی ضروریات کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ گلام ہیں سو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی بدلی نہیں سو پاکستان کے کرنے کا پہلا کام یہ ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے امریکہ کیا کہتا ہے کرتا کیا ہے اگر ہمارے اپنے لوگوں کو تنہا دینے کے لیے اپنے لیے بجلی پیلا کرنے کے لیے تعلیم کے لیے کھانے کے لیے یہ پولیو کو ہتم کرنے کے لیے ڈینگی کو ہتم کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہمیں آرموست جتنی اس وقت پرواہ نظر آ رہی ہے اس کا بیسویں حصہ بھی نہ ہو ایک پوائنٹ میں جاننا چاہوں گا یہی بات مشارف صاحب نے 9-11 کے بات کی کہ پاکستان کو عصرہ کی امداد کی بھی ضرورت اور یہ ساری سیچویشن ہے وہ گیارہ سال دس گیارہ سال ہمیں پاکستان کو امداد کی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان کو امیریکن ایٹ تو آئی ہے لیکن اسے حالات تو نہیں بہتر ہوئی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو انڈیپیننٹلی اپنے پاس اس کے اپنے وسائل سے یہ پیدا کرے تاکہ پیسے لے کے ہمیں لڑنے کا جو ایک ہم 1947 ہے مانگنے کا یہ ایک ایک ایریمنٹ ہے قرائے کے فوجی کے طور پر ہمیں کام کرنے کا قرائے کے آدمی کے طور پر جو کام کرنے کا وی آف لائف بن گیا ہے وہ نہیں ہونے چاہیے دوسری جو بات ہے کہ ایک چیز بڑی امپارٹنٹ ہے کہ وی آف لائف کیا آپ کا پاکستان اگر آپ دیکھیں تو آپ افغانستان اور بلوچستان نمبر ون افغانستان ہے اور کسی آدھ تک بلوچستان اس کے ساتھ یہاں کا جو وی آف لائف ہے یہ محذب دنیا کا وی آف لائف نہیں ہے یہ دنیا میں سیویلائز نیشنز کا وی آف لائف نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ اس نے آگے گدہ لگایا ہوئے اس پہ بیس کلو اس نے لکڑیاں لاتی رہی ہیں اور پیچھے بڑی اچھی نئی گن اس نے خود پہنی ہوئی اور جا رہا ہے وہ لکڑ ہارا ہے لکڑ ہارا ہے اور اچھی گن لے کے تو گدے پہ لکڑیاں لات کے بیس کلو اور بیس کلو بیچ کے اس نے رات کی روٹی کھانی ہے اور ان کی لائف اتنی ٹف ہے کہ ان کو آپ جیل میں ڈال دیں باہر ہیں کوئی فرقی نہیں پڑتا ان کو دس بندیں مر جاتے ہیں اس کی جگہ بیس اور لینے کو آ جاتے ہیں تیس اور لینے کو آ جاتے ہیں بلوچستان بڑا چھوٹا سہری ہے اس کا مطلب ہماری گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ نیچرل رسورسز پاکستان میں نکلے it was sui sui کے مقام سے سب سے زیادہ گیس نکلی اور sui کا جو لٹریسی ریٹ آج نو پرسنٹ ہے ٹھیک ملہ وہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ جس علاقے میں سب سے زیادہ پیسہ ہم نے دیا بلوچستان میں وہاں کا لٹریسی ریٹ نو پرسنٹ ہے کہ ہم نے سرداروں کو دے دیا وہاں کسی سکول پہ نہیں لگایا وہاں سکولوں میں انرولمنٹ کتنی ہے بچے ہیں کتنی پڑھتی ہیں بچے اور یہ پاکستان کا لویسٹ ہے لارسٹ لویسٹ تو ہے وہ sui ہے اور اس کے بعد کوئی شکستان آتا ہے اگر پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں حافظہ بہت سب سے کام تھا جس کا کچھ تیس سنتیس پرسنٹ ہے تو اس نو پرسنٹ لٹریسی ریٹ جس علاقے میں جہاں پہ آپ نے سب سے زیادہ پیسے لگائے ہیں تو اس کا مضب پیسے آپ نے ایک سردار کو دے دیئے ٹھیک ہے تو گورنمنٹ آف آکستان ذمہ دار ہے سو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جو وی آف لائف ہے لیونگ ہے بلوچستان کا اس میں اگر دیکھیں جو تین چار ایریاز ملو نصیر آباد کا دیکھ لیں آپ اس کا محمد کو دیکھ لیں یہ جو نیری علاقہ ہے یہاں پہ کوئی لاہنڈ آٹر کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ کوئی ملو ملٹنسی نہیں ہو رہی جہاں پہ تیارت اچھی ہے وہاں پہ میری ٹنسی آرموس نہ ہونے کے برابر ہے جو لوگ جہاں پہ بھوکے ہیں وہ مری قبال ہیں یا وہ بھوکتی قبال ہیں یا کوئی اور قبیلہ ہے وہاں پہ لوگ روٹی کے غلام ہیں سردار کی ڈیرے پہ آگے روٹی کھانی ہے گن ساروں نے پہنے ہوئی ہے جو بچہ گیارہ سال کون ہے اس نے دو کام کرنے ہیں ایک پکڑی باندھ لینی ہے دوسری گن اٹھا لینی ہے اب یہاں پہ فوج پاکستان کی بہت بڑی فوج ہے چھے لاکھ فوج ہے لیکن ایک کروڑ کی آبادی کے سامنے کیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ لاہور میں دس آپ سپائی گنیں پکڑا کھڑا کر دیں وہ بہت بڑے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ جب ہر بچے کے پاس گن ہے ہر بچے کے پاس گن ہے ہر آدمی کے پاس گن ہے تو پھر ایک فوجی ہے اور وہ ایک عام عوام پر آبار ہے حل بھی نہیں بریک لیلیں پھر میں بریڈ ساب کی طرف بھی آنگا نادین جمشیہ چیمہ صاحب نے بڑی اہم بات کی انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان کے اندر ایسے حالات میں جب ہمیں تھریٹس مل رہے ہیں امریکہ کی طرف سے بھی اور بڑی انڈرسٹ ہیں ایسے میں جو غربت ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے جب غربت بھی موجود ہو اور پھر پاکستان مخالف جذبات بھی وہاں بڑھتے چلے جائیں تو پھر آپ کی جو لائن فورسمنٹ اجنسیز ہیں یا آپ کی فوج ہے کب تک پھر اس جو صورتحال بگڑتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے اہم بات ہے سوچنے کے والی بات ہے ہماری اسکری قیادت اور ہمارے جو میں سمجھتا ہوں سیویلین قیادت ہے اسے سوچنا چاہیے اور لفظی بات چیز جیسے بلوچستان پیکج دیا ایسے نہیں پریکٹیکل لیول پر اگر گراس روٹ لیول پر جب تک ہم ان حالات کے اندر وہاں کے ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کی جو صورتحال اس کو نہیں بدلیں گے تو شاید پھر اس انریس کو ہم جلدی کیے کنٹرول بھی نہیں کر سکیں گے ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں اور جائیے گا نہیں میرے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد